بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم دس ایز یور اردو ٹیچر زرمینہ امران فرام الائٹ سکول گل برگ اینڈ بڑا بیر کیمپس پشاور آج ہم اپنے جس سبق کا آغاز کر رہے ہیں اس کا نام ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا جس کے مصنف ہیں محمد حسین آزاد محمد حسین آزاد کا میں تھوڑا سا تعرف آپ کو بتاتی ہوں کہ محمد حسین آزاد اٹھارہ سو پینتیس میں دہلی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام مولوی باقر علی تھا جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور دہلی سے ہی اردو اخبار بھی شائع کرتے تھے اٹھارہ سو ستاون میں جب جنگ آزادی کی لڑی گئی اس میں ان کے والد کو انگریزوں نے موت کی سزا دی دی اس کے بعد محمد حسین آزاد لاہور چلے گئے لاہور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں یہ پروفیسر رہے وہاں ان کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حالی کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی اور حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب بھی دیا ان کی اہم تصانیف آب حیات دربار اکبری نیرنگ خیال اور سخندان فارس ہیں آزاد نے خیالی موضوعات پر بھی لکھا اور یہ الفاظ کے جادوگر ہیں اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس سبق کے جتنے بھی مشکل الفاظ معینی ہیں وہ میں نے آپ کے لئے لکھے ہیں یہ ستائیس الفاظ معینی میں نے آپ لوگوں کے لئے لکھے ہیں اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ یہ سبق کو دو سے تین بار پڑھنا ہے ان الفاظ معینی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر انشاءاللہ آپ کو یہ سارا لیسن سمجھ آ جائے گا اور میں آپ کے لئے اس سبق کا خلاصہ بیان کرتی ہوں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا محمد حسین آزاد نے خیالی موضوعات پر بھی لکھا ہے خیالی موضوعات کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ٹاپکس جنہیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے مثلا جیسے ہم سبر کرتے ہیں مسئبت میں تو ہم سبر کو ہم میں سے کبھی کسی نے دیکھا نہیں اپنے آنکھوں سے اسی طرح اگر ہم کسی چیز میں وہم کرتے ہیں کہ ایسا کریں تو ایسا نہ ہو جائے تو یہ وہم بھی ہم نے کبھی کسی نے بھی اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے اگر کسی کے پاس کوئی بیماری ہے یا کوئی غریب ہے تو یہ چیزیں کوئی بیماری ہے یا جو بھی ہے اس کی ایک باقاعدہ کوئی شکل ہمیں دکھائی نہیں دیتی ٹھیک ہے تو محمد حسین آزاد نے انہی چیزوں کے متعلق باقاعدہ لکھا ہے اور ان کو سوچا کہ اگر یہ چیزیں باقاعدہ شکل میں ہمیں دکھائی دیں تو وہی کیسی ہوں گی ایک دن ہوا یہ کہ محمد حسین آزاد سکرات حکیم کی ایک کال کے اوپر غور کر رہے تھے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہر انسان خود کو دوسروں سے زیادہ بدنصیب سمجھتا ہے ہر انسان سمجھتا ہے نہیں میرا دکھ دوسروں سے زیادہ بڑا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے انسان کو یہ موقع دیا جائے یہ چانس دیا جائے کہ وہ اپنے اپنے دکھ لاکر لائیں ایک جگہ جمع کریں سب اپنے جو بھی جس کو جو بھی تکلیف ہے وہ لائیں ایک جگہ ڈھیر کر دیں اور پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ یہ موقع دیا جائے کہ اب وہ اس ڈھیر میں سے دوسروں کی تکلیف اس کو اپنے آپ سے کم نظر آتی ہے تو وہ اب اس ڈھیر میں سے جو چاہے وہ تکلیف اٹھا لے اپنی مرضی کی تکلیف اٹھا لے تو پھر کیا ہو تو وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اگر ایسا کیا جائے تو کیا انسان تب خوش ہوگا کیونکہ جیسا کہ لیسن کا نام ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا تو سنف یہی سوچ رہے تھے کہ اگر انسان کو یہ چانس بھی دے دیا جائے کہ وہ چلو دوسروں کی تکلیف کو کم سمجھتا ہے تو آپ دوسروں کی تکلیف لے لو اپنی اسے دے دو یہ ایکسچینج کر لو ایک دوسرے کے ساتھ بدل لو تو کیا تب انسان خوش رہ سکتا ہے تو وہ اس بارے میں سوچ رہے تھے تو سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی انہوں نے خواب میں پھر یہ اپنی اسی چیز کو یہی خیالی موضوع جو ہے جس پہ یہ لکھا ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا اسی میں باقاعدہ انہوں نے اسی ٹاپک کو آگے خواب میں دیکھا خواب میں انہوں نے دیکھا کہ سلطان افلاق یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا یعنی ایک اعلان ہوا اور اس اعلان میں یہ کہا گیا کہ تمام انسانوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اپنے دکھ تکلیف جس کو جو بھی مصیبت لگتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہے مجھے یہ غربت کیوں ملی ہے مجھے یہ بیماری کیوں ملی ہے یا جو بھی تکلیف انسان کو لگتی ہے کہ میرے لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ نے چانس دیا کہ آپ اپنی تکلیف لے آؤ لاکر ادھر جمع کر دو دھیر میں پھینکتے جاؤ ایک دھیر لگا دو ایک میدان میں جمع کرتے جاؤ تو کہتے ہیں کہ میں بھی اس میدان میں یہ اب خواب دیکھ رہے ہیں اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں بھی میدان میں کھڑا ہوں اور جیسی اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا تمام لوگ بھاگے بھاگے آ رہے ہیں اور اپنی اپنے دکھوں کی گٹھڑیاں انہوں نے سروں پہ اٹھائی ہوئے ہیں اور آ کے اس میدان میں پھینکتے جا رہے ہیں اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑا کمزور ہے اور بہت زیادہ کمزور لیکن بڑا چالاک اور تیزی سے میدان میں گھوم رہے اور اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ ہے اور وہ ہر ایک کو اپنا آئینہ جب دکھاتا ہے تو اس میں انسان کو اپنی شکل انتہائی عجیب سی لگتی ہے اور اپنی جو بھی تکلیف انسان کے پاس ہوتی ہے وہ اس کو تین گناہ بڑی نظر آنے لگ جاتی ہے اس کا خلیہ کیسا تھا اس شخص کا کہ کمزور سا ہے اور اس نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے لباس پر جنوں اور بھوتوں کی تصویریں بنی ہوئے ہیں جن پر سونے چاندی کی تاروں سے کام کیا گیا ہے اور اس کا لباس جب بھی ہوا سے لہراتا تو اس پر عجیب و غریب صورتیں پھیل جاتی ہیں جس کو دیکھ کے انسان کو خوف آتا اور اس کی ایک آنکھ ایسی تھی کہ جس کو دیکھ کے ڈر لگتا تھا ایک آنکھ سے اور دوسری آنکھ اتنی ایسی تھی کہ اس کو دیکھ کے انسان افسردہ ہو جائے غمگین ہو جائے تو اس شخص کا نام کیا تھا اس شخص کا نام تھا وہم یعنی انہوں نے وہم کو ایک انسان کی شکل میں دیکھا اور اس کا حلیہ بیان کیا کہ ایسا تھا اس کے ہاتھ میں آئینہ تھا ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی چیز کے بارے میں جب سوچ لیتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نے یہ کام کیا تو ایسا ہی ہوگا کچھ برا ہی ہوگا تو وہ پھر ہمیں آیا ہمارا دکھ اور بڑا لگنے لگتا ہے تو اسی طرح انہوں نے وہم کو دیکھا کہ وہ جس کو بھی آئینہ دکھاتا اسے اپنا دکھ اور بھی بڑا لگنے لگ جاتا اور ایک آنکھ اس کی دیکھ کے ڈر لگتا اور ایک آنکھ اس کی ایسی تھی کہ دیکھ کے انسان افسردہ ہو جاتا غم کین ہو جاتا اس کا کام کیا تھا یہ ہر ایک کے پاس جیسی کوئی انسان آتا اپنا غم کی گھٹری اٹھا کے سر پہ لے کر آتا تو یہ اس سے لیتا اترواتا اس کے اتارنے میں مدد کرتا ٹھیک ہے اب یہ ہوا کہ مصنف وہیں کھڑے ہیں محمد حسین آزاد یہ کہتے ہیں کہ میں وہیں بیش میں میدان میں کھڑا ہوں اور لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہا ہوں کوئی کیا غم لے کر آ رہا ہے کوئی کیا لے کر آ رہا ہے تو کچھ لوگوں کا انہوں نے کچھ حلیہ بیان کیا کہ لوگوں کے نزدیک ان کی سب سے بڑے بڑے غم کیا تھے جنہیں وہ یہ اللہ کی طرف سے جب اعلان ہوا کہ اپنی جو آپ کو لگتا ہے کہ سب سے بڑا غم ہے اس کو لائیں اور پھینک دیں آج آپ کو اختیار ہے اس سے چھٹکا رہا حاصل کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ادھر دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کے نزدیک ان کی سب سے بڑے غم کیا ہیں تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے اور سر پہ بہت بڑی بھاری گھٹری اس نے اٹھائی ہوئی ہے اور میدان میں جب آ کے اس نے وہ گھٹری پھینکی تو پتا چلا کہ اس میں کیا تھا اس کی غریبی فلاس غربت تنگی اس نے آ کے وہ پھینک دی کہ بس میں تو یہ دنیا کا میرا سب سے بڑا غم یہی ہے کہ میں غریب ہوں اس نے آ کے باندھا اس کو ہر چیز کی اپنی ایک ٹھوس شکل دکھائی گئی کہ گھٹریوں میں باقاعدہ اس طرح تو ہمیں نظر نہیں آتی ہے حقیقت میں لیکن چونکہ یہ خواب تھا اور دوسرا وہ اسی چیز کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اگر ہر چیز کی ایک باقاعدہ شکل دی جائے تو وہ کیسی ہوگی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے آ کے اسی طرح اپنا غربت آ کے پھینک دی پھر اسی طرح ایک اور شخص دوڑا دوڑا آیا اور پسینے سے اس کا برا حال اور کام پتا ہوا آیا ہوا آتا گیا اور جب آیا اور اس نے وہ بوجھ پھینکا تو پتا چلا کہ یہ تو اس کی بیوی تھی یعنی وہ اپنی بیوی سے تنگ تھا تو بیوی کو ہی گھٹری میں باندھ کے اس نے کہا کہ بس یہ ہی میرا سب سے بڑا غم ہے کہ میری بیوی سے میں بہت پریشان ہوں آ کے بیوی کو ہی اس دھیر میں پھینک گیا جتنے بھی سب نوجوان ہیں اور یہ نوجوانوں کا گروپ جائے وہ آہیں بھر رہے ہیں تو جب یہ یہ ایک واحد گروپ تھا کہ جو آیا اور انہوں نے آ کے اپنی گھٹریاں اتار کے پھینک نہیں چاہی لیکن یہ پھینک نہیں سکے انہوں نے بہت کوشش کی اپنے سر ہلائے کہ ہم اس کو پھینکیں لیکن وہ نہیں پھینک سکے تو یہ اصل میں کیا تھا یہ عشق کیا ان کا جو بوجھ تھا یعنی وہ عشق کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم جائیں اور ہمارے محبوب سے ہمیں جو بھی گلے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں اور تو بس ہم جا کے اپنا یہ غم ہی جا کے پھینک دیتے ہیں لیکن وہ اس غم کو پھینک نہیں سکے وہ پھر واپس لے کے چلے گئے اس کے علاوہ پھر منصنف نے دیکھا کہ کچھ بوڑی عورتیں آئیں انہوں نے اپنے چہرے کی جھوڑیاں آ کے پھینک کی کہ بھئی ہم دوبارہ جوان لگیں ہم ان جھوریوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہمارا تو جو ہے وہ چہرہ ہی خراب ہو گیا تو بس ہم یہ ہی پھینک دیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نوجوان آئے جنہوں نے اپنے کالی رنگت سے وہ پریشان تھے کہ میرا رنگ اتنا کالا کیوں ہے تو وہ انہوں نے آ کے اپنی کالی رنگت اس میں پھینک دی ڈھیر میں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے کچھ نے اپنے موٹے موٹے ہونٹ کچھ نے اپنے مل سے بھرے ہوئے دانت تو مصنف اس جگہ کھڑے ہو کے پھر ان کو بہت افسوس ہوا انہوں نے سوچا کہ لوگ جو ہیں یہ ان کے نزدیک سب سے بڑے غم یہ ہی ہے کہتے ہیں کہ یہ موقع اتنا اچھا تھا کہ اگر کسی کے اندر بدتمیزی بد اخلاقی ہے کم اکلی ہے بے وکوف ہے لوگ ایسی چیزیں ان کو کیوں نہیں سمجھتے اپنے لیے کہ یہ میرے لیے اچھی نہیں ہے ان کو آ کے کیوں نہیں کوئی پھینکتا کوئی اپنی بری عادتیں جو انسان میں ہوتی ہیں حبت کی چوری کی جھوٹ کی ایسی عادتیں کیوں نہیں کوئی آ کے اپنی دھیر میں پھینک دیتا کیونکہ اصل میں وہ سوچتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو جسمانی طور پر دیکھتا ہے اور دوسروں کو جب دیکھتا ہے کمپیریزن کرتا ہے تو اس کو یہی دکھ سب سے بڑے لگتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ ہے میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس جو ہے مالو دولت ہے بڑی گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے یا اس کو یہ بیماری نہیں ہے اپنی بیماری اس کو بڑی لگتی ہے تو مصنف پس اس بات پر پریشان ہوئے کہ کوئی بھی اپنے ایسے دکھا کہ کیوں نہیں پھینک دیتا کہ جن سے وہ چھپکارہ حاصل کر سکتا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ مصنف وہیں پہ کھڑے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ وہم جو ہے وہ بچانک مصنف کو دیکھا کہ یہ اپنا کوئی غم نہیں پھینک رہے تو ان کی طرف بھاگا بھاگا آ گیا اور اس سے پہلے کہ مصنف خود کو سنبھالتے اس نے فٹ سے ان کو اپنا آئینہ دکھا دیا جس میں مصنف کو اپنا چہرہ چھوٹا اور جسم بہت بڑا دکھائی دیا تو مصنف اتنے گھبرا گئے کہ انہوں نے فوراں اپنا چہرہ ہی اتار کے اس ڈھیر میں پھینک دیا اور وہاں کسی اور نے اپنا چہرہ پھینکا ہوا تھا جس کو وہم نے اپنا آئینہ دکھایا ہوا تھا اس کو اپنا چہرہ جو ہے وہ چھوٹا دکھائی دیا اور اس کو اپنا چہرہ بڑا دکھائی دیا اور جسم چھوٹا دکھائی دیا تو اس نے بھی اپنا چہرہ پھینک دیا تھا تو مصنف نے اس کا چہرہ اٹھا کے اپنا اوپر لگا دیا حالانکہ وہ بہت بڑا ہوا رہا تھا اچھا اس کے علاوہ یہ ہوا کہ پھر ایک دوسرا اعلان ہوا یہ پہلا سوال بھی ہمارا یہی ہے کہ سلطان افلاق کے دربار سے کیا اشتہار جاری ہوا پہلا تو یہی ہوا کہ سب لوگ آئیں اور اپنے اپنے غم آ کر پھینک دیں اس کے بعد دوسرا اشتہار جاری ہوا اور وہ یہ تھا کہ سب دوسرا اشتہار یہ جاری ہوا کہ سب اب آئیں اور اپنے اپنے غم کے بدلے اپنی پسند کا اس ڈھیر میں سے کوئی بھی غم اٹھا کر لے جائیں یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ انسان کو یہ چانس دیا گیا کہ وہ دوسروں کی تکلیف کو کم سمجھتا ہے اپنی کو زیادہ تو انسان کو یہ موقع دیا گیا دوسری دفعہ کہ آؤ اس ڈھیر میں سے اب اپنی پسند سے خود چوس کر کے اپنا غم لے جاؤ جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو کم لگتا ہے اپنے غم سے اپنے غم سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو میرا غم زیادہ بڑا تھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو بس اپنی پسند سے چوس کرو اور لے جاؤ تو جب یہ اعلان ہوا تو پھر یہی بات ہوئی کہ اس اس میں کچھ لوگوں کا انہوں نے واقعات بیان کیے کہ کیا کیا کس طرح لوگوں نے کیا کیا غم اٹھائے اپنے غم کے بدلے اس میں ایک واقعہ بیان کیا پیر مرد کا واقعہ ٹھیک ہے پیر مرد کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص بہت ہی محترم معزز انسان نظر آ رہا تھا دیکھنے میں لیکن اس کے دو غم تھے ایک یہ کہ اس کو درد کولنج تھا کولنج یعنی آنت کا درد آنتوں میں اس کے درد ہوتا تھا اور دوسرا اس کا غم یہ تھا کہ اس کے پاس بہت مال و دول تھی سب کچھ تھا لیکن اس کے پاس اولاد نہیں تھی تو وہ چاہتا تھا کہ میری کوئی بیٹا ہو جو اس کو میرے مرنے کے بعد جو میری ساری اتنی میں نے جائداد کمائی ہے اتنی محنت کر کے تو میں کوئی وارث ہو میرا میرے مرنے کے بعد تو اس نے آکے اپنے اس پیر مرد نے آنت کا درد اور اولاد نہ ہونے کے غم اس دہر میں پھینک دیئے تھے جب پہلا اعلان ہوا جب دوسرا اعلان ہوا تو اس نے وہ بھی آیا اس دہر میں دیکھنے کے لیے کہ میں اب اس میں سے کیا لوں تو وہاں اس کو ایک نوجوان خ دکھائی دیا کسی نے اپنا نوجوان خوبصورت بیٹا اس دھیر میں پھینک دیا تھا کیونکہ وہ بہت ہی نافرمان اولاد تھی لیکن اس کو تو بیٹا چاہیے تھا اس نے جب دیکھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان لڑکا ہے تو اس نے اپنے غم کے بدلی جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اپنے پسند سے خود چوس کر کے اس دھیر میں سے کوئی بھی غم لے لو تو اس نے اس نوجوان لڑکے کو اٹھا لیا اور اتفاق یہ ہوا ویسے تو ہر کوئی ضروری نہیں تھا کہ آپ اس میں ایکسچینج کریں کوئی بھی جس کو جو غم ہلکا لگ رہا تھا وہ اسی کو اٹھا رہا تھا لیکن بائی چانس اتفاق سے یہ ہوا کہ اسی نوجوان کے لڑکے نے اپنا اس نوجوان کے باپ نے اپنا نوجوان کو جو اس میں دھیر میں پھینکا تھا اس کے بدلے پیر مرد کے آنت کا درد اٹھا لیا اب کیا ہوا کہ جس نے بھی جو غم اٹھایا اب اس کو اس پہ افسوس ہونے لگا ہوا یہ کہ جس طرح ہی یہ نوجوان کو پیر مرد لے کے گیا تھوڑی دوری گیا تھا کہ نوجوان تو بہت نافرمان تھا اس نے کیا کیا کہ اس پیر مرد کو داڑی سے پکڑا اس کے سر پہ مارا اس کو مارنا شروع کر دیا کہ چھوڑو مجھے مجھے تنگ مت کرو یہ وہ تو پیر مرد تو پریشان ہو گیا اس نے کہا یہ کیا میں لے آیا ہوں اتنا نافرمان لڑکا اتنا مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو اس نے افسوس کیا کہ کاش کہ میرا تو پہلا ہی غم اچھا تھا اس سے آنتوں کا درد اور بے اولادی کا ہی غم اس سے تو بہتر تھا اور اسی طرح جس طرح نوجوان شخص کے باپ نے آنت کا درد اٹھایا تو وہ دو قدم ہی چلا تو اس کو اتنی تکلیف ہوئی آنت کے درد سے تو وہ ادھر ہی بیٹھ گیا اور دونوں نے آپس میں کہا کہ میرا غم مجھے واپس دے تو مجھے تمہارا غم نہیں چاہیے اپنی اولاد آپ واپس لے لو پیر مرد نے نوجوان کے باپ سے کہا اور نوجوان کے باپ نے بھی کہا کہ یہ آنت کا درد تو میری جان لے لے گا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا آپ بھی مجھے میرا بیٹا ہی واپس کر دو اس سے تو میں اس کو برداشت کر لوں گا لیکن میں یہ درد برداشت نہیں کر سکتا اور اسی طرح لیکن اب کیا تھا پریشانی کیا تھی کہ اب یہ لوگوں کو دوبارہ دوبارہ ایکسچینج کا موقع نہیں دیا گیا بس یہی تھا جو ایک بار ان کو چانس دیا گیا کہ اپنا اپنا غم پھینک دے آکے اور اس کے بدلے اپنی پسند سے جو چاہیں اٹھا لیں تو جب ہر کسی کو دیکھا اللہ تعالی نے کہ ہر کوئی اتنا پریشان اتنا پریشان ہو گیا دوسرے کا غم اٹھا کر اور اس کو احساس ہوا کہ میرا غم اس سے بہت اچھا تھا اس سے تو میرا غم کافی بہتر تھا لیکن مجھ سے اب جو میں نے دوسرے کا غم اٹھایا ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تو پھر اللہ تعالی کو انسانوں پر رحم آیا اور اللہ تعالی نے ایک اور اعلان کیا جس میں فرمایا کہ اب ہر ایک کو احساس ہو گیا ہے جس کو جو غم دیا جاتا ہے وہ اس کی مطابق دیا جاتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی دیا جاتا ہے اور سب کو اختیار ہے کہ وہ اپنے اپنے بوجھ جا کر واپس لے لیں جو ان کے تھے وہ اپنے غم واپس لے لیں اور یہ دوسروں کے جو غم ہیں یہ واپس جا کر وہیں پہ رکھ دیں اسی میدان میں ڈھیر کر دیں اور اللہ تعالی نے وہم کیونکہ وہ ہر تکلیف کو بڑھا دیتا ہے تو اللہ تعالی نے وہاں اعلان کیا کہ وہم یہاں سے چلا جائے اور اس کی جگہ اللہ تعالی نے سبر کو اتارا آسمان سے اب سبر کے آتے ہی سبر جیسے ہی اس ڈھیر کے پاس کھڑا ہوا تو سبر کے کھڑے ہوتے ہی وہ ڈھیر خود بخود سمٹ کے تھوڑا لگنے لگ گیا حالانکہ اتنا ہی تھا ساری چیزیں وہیں تھی وہی سارے غم تھے لیکن سبر کے وجہ سے وہ میدان میں وہ ڈھیر خود بخود سمٹ کے تھوڑا سا ہو گیا پھر جیسے ہی جو کوئی آتا اپنا پہلا غم لینے کے لیے تو سبر اس کو ساتھ ساتھ تسلی دیتا کہ دیکھو یہ آپ کا بہج اللہ نے آپ کو دیا آپ اس پر سبر کریں تو آپ کو اس پر عجر بھی ملے گا ثواب بھی ملے گا تو ہر کوئی خوشی خوشی اپنا غم پہلا والا اٹھا کر گیا اور اس نے شکر کیا کہ ہمیں ہمارا پہلا والا ہی غم ہمارے لیے بہتر ہے تو منصنف اس میں ہمیں یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے ہمیں اس پر سبر کرنا چاہیے ہم سبر کریں گے تو ہمارے دکھ جو ہے وہ کم ہو جائیں گے اور اگر ہم وہم کریں گے کہ نہیں اور ناشکری کریں گے کہ نہیں ہمارا دکھ ہی سب سے بڑا ہے تو یہ پھر اس سے ہمارے دکھ اور بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے